اسلام علیکم فیرز آج ہم کرنے والے ہیں مہنگائی کی ایسی کی تیسی کیونکہ آج ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہ صرف تین مین انگریڈینٹ سے بنتی ہے اور آپ چاہیں تو ابھی اس کو بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تینوں انگریڈینٹس آپ میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی موجود ہوں گے جی تو ہم بنا رہے ہیں یہ پیارے پیارے چمکتے دمکتے سے گول گول سے خوبصورت سے بیسن کے لڈو ان کو بنانے کا طریقہ نہایت ہی آسان اور سمپل سا ہے اور اس میں جو بھی ٹپس ان ٹرکس چاہیے وہ میں ساری آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور اگر آپ نے میرے طریقے کو فالو کیا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ بہت پافٹ قسم کے لڈو بنا سکیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ بیسن یہ وہی بیسن ہے عام طور پر جو گھروں میں پکوڑے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا اسی سائز کے کپ میں آپ نے لینی ہے ایک کپ چینی اب کپ کا سائز آپ جو مرضی رکھ لیں لیکن ریشو آپ نے یہ رکھنی ہے کہ دو حصے بیسن اور ایک حصہ چینی چینی کو میں نے پیس لیا ہے باریک اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اور اسی سائز کے کپ میں لے لیا ہے گھی آدھا کپ گھی کچھ کٹے ہوئے پستے ہیں اور پانچ سے چھے سب زلائچیوں کے دانے میں نے پیس لیا ہے اچھا جی چولا ہم نے آن کر لیا یہاں پر ہم رکھ دیں گے ایک کڑاہی کڑاہی کے اندر ہم ڈالیں گے وہ آدھا کپ گھی آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو دیسی گھی لے لیں چاہیں تو بناسپتی گھی لے لیں دیسی گھی سے ٹیس زیادہ اچھا آئے گا اب یہ آپ کے اپنی چوئس ہے بارل جو بھی گھی آپ نے لینا ہے آپ لے لی جیگا آدھا کپ اس گھی کو ہم میڈیم ہیٹ کے اوپر پگلائیں گے اور جب یہ پگل جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ پسے ہوئے سبز الائچی کے دانے یہ میں نے لے لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا اگر آپ باریک پیس لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اگر الائچی کا پاودر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پھر ہم آخر میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ گھی میں نہیں ایڈ کرتے ہیں اچھا یہ جب کڑکڑارنے لگ جائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ بیسن اور یہ بیسن جو ہے یہ کوئی سپیشل بیسن نہیں ہے اگر آپ کو لڈو زیادہ دانے دار چاہیے ہو تو تھوڑا موٹا موٹا کٹاوہ بیسن بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کا بیسن عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ عام پاکوڑوں والا بیسن ہی استعمال کریں کوئی حرج نہیں ہے بڑے اچھے لڈو بن جاتے تو اس آدھا کپ گھی کے اندر اب میں اس بیسن کو بھونوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے ہم اور تقریبا دس پندرہ منٹ تک اس کو میں اسی طرح مکس کروں گی اور ہلکی آنچ جو ہے نا وہ ہلکی کر دیں بیسن کو کبھی بھی تیز آنچ کے اوپر یا ایون میڈیم آنچ کے اوپر بھی بھوننا نہیں جاتا ہے کیونکہ بیسن بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے اور اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو اس کو بس میڈیم سے بھی تھوڑی کم لو ٹو میڈیم ہیٹ جیسے کہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ابھی بھوننا ہے اسی آدھی پیالی گھی کے ساتھ اچھا آدھی پیالی کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ شروع میں ہم نے یہ آدھی پیالی گھی ڈالا ہے بعد میں تھوڑا سا معمولی سا گھی ہم نے اور بھی ایڈ کرنا ہے لیکن وہ شروع میں نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم ایک دم سے سارا گھی ایڈ کر دینا تو سب گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور پھر لڈو سارے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بیسن کی خاص قسم کی کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے اس میں تو وہ کنسسٹنسی تب ہی آتی ہے جب آپ گھی کو آہستہ آہستہ سٹیپ آہستیپ آہستیپ ایڈ کرتے ہیں تو شروع میں ایک دم سے زیادہ گھی نہیں ڈالنا ہے تو آدھے کپ گھی میں اس دو کپ بیسن کو میں ابھی اچھی طرح سے بھونتی رہوں گی کم از کم پندرہ منٹ تک اچھے ویورز اس ریسپی میں دو ہی اہم باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے ایک تو بیسن کی بھنائی آپ نے بہت اچھی طرح بڑے دل سے کرنی ہے کیونکہ بیسن ذرا سا بھی اگر کچھا رہ گیا تو پھر لڈو کھاتے وقت بیسن تالو کے ساتھ چپکتا ہے تو اس میں آپ نے جلد بازی بلکل نہیں کرنی اور دیرے دیرے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے کم از کم اس کا ٹوٹل جو بھوننے کا ٹائم ہوتا ہے نہ وہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے سے کم تو آپ نے اس کو نہیں بھوننا لیکن ابھی پہلے ہم پندرہ منٹ بھوننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کتنے گھی کی ضرورت ہے پھر ہم ڈالیں گے تو پندرہ منٹ تک میں اسی طرح اس کو بھی بھونتی رہوں گی اچھے دوسری چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آخر میں جو بیسن کی کنسسٹنسی آپ تیار کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گی کہ اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے نہ وہ اس سے پتلا ہونا چاہیے نہ اس سے زیادہ گھاڑا ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں مشکل پیش آتی ہے اور ویورز بیسن سے جب بھی کوئی چیز بنانی ہو تو بیسن ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بیسن کا برابر گھی اب اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے اور بیسن میرا کچھ کچھ بھن گیا تھا تو اب میں اس میں مزید گھی ایڈ کروں گی جیسے جیسے میں گھی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تو بیسن کے اندر یہ جو خشک پن تھا وہ دور ہوتا جائے گا اور یہ تھوڑا تھوڑا سا گیلا گیلا سا دکھائی دینے لگے گا تو ایک چمچ میں نے ایڈ کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا اب اس کے اندر آپ کو نمی نظر آ رہی ہے یعنی تھوڑا سا گیلا گیلا دکھائی دے رہا ہے اب ایک چمچ گھی ڈالنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مزید بھی ضرورت ہے تو میں ایک چمچ اور ڈالوں گی اس نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چمچ کر کے ڈالنا ہے کٹھا نہیں ڈالنا آپ نے اچھا اب میں نے ایک چمچ اور بھی ڈال دیا اب اس کو میں مزید ہلاؤں گی دو تین منٹ اور میں بھونوں گی اس کو اور میں دیکھتی جاؤں گی کہ اس کی کیا کنسسٹنسی بن رہی ہے کتنا تھک بن رہا ہے کتنا پتلا ہے بعض دفعہ پتلا ہو جاتا ہے لوگوں سے بعض دفعہ سوکھا رہ جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کے پھر لڈو ٹھیک سے نہیں بنتے تو بارال اگر غلطی سے ایسا ہو جائے آپ سے تو میں اس کا بھی حال آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے اچھا یہ دیکھ لیں اب یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر آئل نظر آ رہا ہے اب یہ بلکل ڈرائی نہیں رہا جیسا شروع میں تھا کیونکہ میں اس میں اب دو ٹیبل سپون گھی مزید ایڈ کر چکی ہوں لیکن ابھی بھی اس کو ہم نے مزید ابھی اور بھی پتلا کرنا ہے تو جناب یہ میں نے بیچ میں ایک سپیس بنے اچھا اب یہ ٹکنیک آپ نے یہ اور سے دیکھ لینے یہاں پر ایک امپورٹنٹ سٹیپ آنے والا ہے ایک چمچ میں نے اس میں گھی یہاں پر ایڈ کر دیا بیچ میں جگہ بنا کے اس کے اندر میں ڈالوں گی کوارٹر ٹی سپون کے برابر حلدی اچھا پریشان نہیں ہونا اپنے حلدی کا نام سن کے کہ حلدی مٹھائی میں کہاں سے آگئی اس حلدی کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا لڈو کے اندر پتا بھی نہیں چلتا یہ میری گیارنٹی ہے اور یہ حلدی میں نے ڈالی ہے کلر کے لئے تاکہ لڈو جو ہیں وہ پیلے پیلے سے دکھائی دیں اور خوبصورت لگیں آپ چاہیں تو فوڈ کلر بھی یہاں پر اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کرنے کا جو طریقہ میں نے دکھایا ہے آپ نے یہی طریقہ فالو کرنا ہے اگر آپ اوپر سے چھڑکیں گے نا پورے حلوے کے اوپر فوڈ کلر یا حلدی تو وہ اس کے بیچ میں لمس بن جائیں گے اور وہ ایک جیسا ایون کلر نہیں آئے گا لڈووں کو جس طرح میں نے بیچ میں ایک خالی جگہ بنا کے گھی کے اندر مکس کیا حلدی کو اور اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کا پیسٹ بنا کے پورے حلوے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے گھوما گھوما کے چمچ مکس کیا تھا اس طرح سے کرنا ہے آپ نے چاہے فوڈ کلر ہو یا حلدی ہو جو بھی چیز ہو اچھ آپ دیکھیں اب تین ٹیبل سپون گھی ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اب یہ پتلا ہو گیا ہے تھوڑا سا اور چمکدار سا ہو گیا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل اب نہ پتلا ہے بلکل لکوئر نہ یہ سوکھا ہے نہ گاڑا ہے بس درمیانہ سا ہے اس طرح حلوے کی طرح جیسے سوچی کا حلوہ ہوتا ہے جو ہم حلوہ پوری میں کھاتے ہیں پوریوں کے ساتھ تو یہ اس طرح کی کنسسٹنسی ابھی اس کی ہے اس طرح گیلا گیلا سا ہونا چاہیے لیکن بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اس کو ہم نے پانچ سات منٹ تک مزید اسی طرح بھونتے جانا ہے اور اس کی بڑی مزے کی اب خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے بڑی پیاری سی لیکن اور اب ایک سٹیپ بس باقی ہے ایک اور چیز ہم نے اس میں ڈالنی ہے چھوٹی سی اور اس سے آپ کے لڈو دانے دار بنیں گے بہت اچھا ٹیکسچر آئے گا لڈو کا تو یہ ابھی میں اس کو بھونوں گی اور اس کے بعد ہم وہ چیز ایڈ کریں گے تو اس دوران ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ریسپی پسند آ رہی ہو تو کریٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو انکارج کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور لکھ کیا کیجئے بھول نہ جائے کیجئے اور اگر مزید اس کریٹر کی ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے چلنے جیے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ دیکھ لیں اب اس کا ٹیکچر ایسا ہے لیکن ابھی ایک بہت سیکرٹ انگریڈنٹ باقی ہے لڈو کے ٹیکچر کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اور اب اس کی باری آنے والی ہے جناب یہاں پر میں ایڈ کروں گی تین چھوٹے چمچ پانی کے ہاں جی پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت سیکرٹ ٹپ ہے بہت ضروری ٹپ ہے اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں پانی ڈالتے ہی ایک دم سے بیسن پھولے گا اس میں جھاگ بن رہی ہے اور جو بیسن کے ذرات ہیں نا وہ اس پانی کو چوسنے کے بعد پھول جاتے ہیں اور یہ حلوے کا یہ دیکھیں ایک دم سے اس کی شکل ہی بدل گئی ہے اب وہ جو ملائم ملائم سا پہلے بنا تھا امیزہ اب وہ دانے دار سا ہو گیا یہ سب پانی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو بیسن اس پانی کو چوس لیتا ہے اور بیسن کے جو پارٹیکلز ہیں وہ تھوڑے سے پھول جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا لڈو ہے نا اس کے اندر تھوڑا دانے دار سا ٹیکچر آ جاتا ہے تو یہ پانی کا چھینٹا دینا بہت ضروری ہے یہ پانی کا چھینٹا دینے کے بعد ہم نے اس کو مزید تین چار منٹ پکانا ہے کیونکہ آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو پانی بیچ میں شامل کیا ہے وہ پھر خوشک بھی ہو جائیے نہ ہو کہ پانی بیچ میں دکھائی دے رہا ہو تو اس لیے تین چار منٹ ہم اس کو پانی ڈالنے کے بعد مزید پکائیں گے آپ چاہیں تو دو تین دفعہ اس طرح پانی کا چھینٹا دے سکتے ہیں اس کو لیکن اس پانی کو پھر بعد میں ڈرائے کرنا نہیں بھولیے گا تو جناب یہ ہمارا آمیزہ تیار ہو گیا ہے اس کو آپ اوپر سے اس طرح سے چمچ سے پریس کر کے دیکھیں چمکدار سی اگر اس کی سطح لگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسن جڑ رہا ہے اچھا سا تو بس ٹھیک ہے اب ہم نے اس بیسن کو کرنا ہے تھنڈا تھنڈا کرنے کے لیے ہم اس کو ڈالیں گے ایک الگ برتن میں کوئی بھی برتن لے لیجئے پرات لے لیجئے کوئی ڈونگا لے لیجئے چوڑا اچھا ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کڑائی میں ہی نہیں چھوڑ دینا تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ کڑائی گرم ہوگی اور نیچے والی سطح جو ہے نا آپ کے بیسن کی وہ پھر زیادہ پک جائے گی اوورکک ہو جائے گی تو آپ نے لازمی اس کو کڑائی سے نکال کے کسی اور برتن میں ڈال کے اس طرح پھیلا کے تھنڈا کر لینا ہے اچھا تھنڈا اتنا کرنا ہے کہ وہ بس ہلکا سا کوزی کوزی سا ہو لیکن بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا ورنہ یہ جم جائے گا فریج میں رکھ کے آپ نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں گھی ہے تو وہ تو بلکل سخت ہو جائے گا پھر تو آپ نے روم ٹیمپرچر پر ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے چلیں جی اب یہ ہو گیا ہے تھنڈا اب یہ سوفٹ بھی ہے اور اس کو آرام سے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں گرم بلکل بھی نہیں ہے یہ اور گرم آمیزے کے اندر آپ نے چینی بلکل بھی مکس نہیں کرنی اب ہم چینی سے مکس کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ کا آمیزہ گرم ہوگا تو چینی پانی چھوڑ دے گی جب وہ پانی چھوڑے گی تو آپ کے لڈو خراب ہو جائیں گے اچھا یہ وہ پیسی وی چینی ہے پاورڈر شگر ہے جو میں نے مشین میں ڈال کے پیسی تھی اچھا یہ ایک کپ تھا تو میں چونکہ میٹھا بہت زیادہ نہیں لائک کرتی تو میں تھوڑا سا ہلکا رکھ رہی ہوں میٹھے کو میں نے تین چوتھائی کپ اس میں ڈال دیئے ہیں اور باقی میں نے بچا لی ہے آپ چاہیں تو پورا ایک کپ دو کپ بیسن اگر تھا تو اس میں ایک کپ آپ پاورڈر شگر ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں تین چوتھائی کپ ڈال دیئے اور میں اب اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مسل مسل کے مکس کروں گی اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں چیز نہیں اچھی طرح سے بیچ میں مکس ہو گئی ہے اچھا اگر آپ نے الائچی کا پاورڈر استعمال کرنا ہے آپ نے شروع میں الائچی نہیں ڈالی تھی تو یہاں پر آپ اس میں الائچی کا پاورڈر بھی ساتھ ہی مکس کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑے سے کوئی نٹس ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ نٹس نہیں ڈالنے اس میں کیونکہ پھر لڈو کے جھڑنے میں مسئلہ پیش آئے گا آپ کو لیں اچھا اب لڈو ہم نے بنانے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک جیسا سائز ہو تمام لڈووں کا تو اس کے میجرمنٹ کے لئے نا میں نے یہ چھوٹی سی کٹوری سی لے لیے آپ کوئی بھی کٹوری لے لیں میں نے یہ میجرنگ کپ لیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے سارے لڈو جو ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں گے اچھا اس کو اس طرح سے مٹھی میں آپ نے پریس کر کر کے اس کے بالز بنانے ہیں اچھا شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ جڑ نہیں رہا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو گھوماتے جائیں گے نا ہاتھ میں تو آپ کے ہاتھ کی گرمائش کی وجہ سے اس کے اندر سے آئل نکلتا آئے گا اور یہ باہر سے اس کی سطح چکنی ہوتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ بالکل باہر سے پلین اور ملائم ہوتا چلا جائے گا اچھا یہاں پر اب میں آپ کو وہ ٹپ دے دوں کہ اگر غلطی سے مثال کے طور پر آپ سے بیسن تھوڑا سا ڈرائے رہ گیا ہے تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا اس کے اندر گھی شامل کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اگر آپ سے بیسن غلطی سے زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو پھر لڈو بنانے سے پہلے آپ اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے ریفریجیڈیٹر میں تھنڈا کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا یہ سخت ہو جائے گا اور لڈو آسانی سے بنیں گے یہ دیکھیں جی جیسے جیسے ہم اس کو گھوماتے ہیں یہ باہر سے چکنا ہوتا جاتا ہے چمکدار ہوتا جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ لڈو تیار ہو گیا ہے اور اب اگر آپ چاہیں تو اس کی ڈیکوریشن کے لئے اوپر کوئی نٹس لگا دیں میں یہ تھوڑا سا پستہ کٹا ہوا اس کے اوپر لگا رہی ہوں اور اس پستے کو تھوڑا سا پریس کر کے میں اس کے اندر فکس کر دوں گی تاکہ یہ اوپر سے گرے نہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ لڈو تیار ہے لگتا ہے جیسے کہ کسی مہنگی مٹھائی کی دکان سے ہم یہ مٹھائی خرید کر لائے ہیں اور اب ہم کسی کے سامنے بھی یہ رکھیں گے تو کوئی یہ گیس نہیں کر پائے گا کہ ہم نے یہ گھر میں بنائے ہیں تو چلے جی میں تمام لڈو اب اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں اچھا ویسے تو یہ لڈو چمکتے چمکتے سے بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شائن نہ ہو اور ان کی اوپر تھوڑا سی میٹ لک آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی چینی کے پاودر میں اس کی شائن ختم ہو جائے گی اور یہ بلکل میٹ لک دے گا یہ دیکھیں یہ اب بلکل میٹ ہو گیا اس کی شائن ختم ہو گیا اور یہ میں آپ کو کمپیر کر کے بھی دکھاتی ہوں پلیٹ میں آپ دیکھیں پہچانے کون سا شگر والا ہے اور کون سا ویداؤڈ شگر ہے یہ پہلے نمبر پر جو پڑا ہوا ہے یہ میٹ ہے اس پہ میں نے شگر لگائی ہے اور وہ دوسرا والا چمکدار اس پہ شگر ہم نے نہیں لگائی ہے تو یہ آپ کی اپنی چوئس ہے آپ کو کس طرح کی لوگ پسند ہیں جی تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے اللہ حافظ